السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہم نہ تنویر کے قلم سے تحریر کردہ نوول میرا ستمگر میرا محرم کی اپیسوٹ نمبر 22 کو لے کر اس اپیسوٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدے سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیر آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوٹ کی جانب ریسٹورانٹ میں قدم رکھتے ہی مروہ کا چہرہ بے تاثر ہو گیا دوپہر کے مناظر کسی فلم کی معنی اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگے کسی اور جگہ چلے جاتے ویسے اس نے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے امار کے قدم سے قدم ملایا کیوں یہاں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی چھیاد آ رہا ہے وہ سپارٹ انداز میں تنس کرتا اسے دیکھ کر آگے بڑھنے لگا امار کو اسی میز کی جانے بڑھتے دیکھ کر مروہ کے ہوا ساتھ چھوڑنے لگے چہرہ سفید پڑھ رہا تھا تو ہاتھ تھنڈے ہونے لگے آو بیٹھو اس نے وہی گرسی کھینچی جس پر مروہ کچھ وقت قبل بیٹھے تھی یا یہاں نہیں کسی اور ٹیبل پر بیٹھتے ہیں دل کی جھڑکن معمول سے بڑھ کر اسے باہر تک سنائی دینے لگی دماغ سائیں سائیں کرتا اسے کسی انہونی کی صدا دی رہا تھا کیوں میرے ساتھ یہاں بیٹھنے پر اعتراض ہیں ودائیں ابروج کاتا ہتھیلی اس کے سامنے پھیلانے لگا چہرے پر پھیلی جہاں بھر کی سنجیدگی کا سبب جیسے اب اسے سمجھ آنے لگا تھا امار میری بات سنو وہ آس پاس لوگوں کا خیال کرتی اس کے پاس آئی آنکھوں میں خوف نمائیا تھا یا اپنے شوہر کے ساتھ جس جگہ پر بیٹھنے میں کوئی مزائقہ ہے جس جگہ تم اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی تھی الفاظ تھے یا خنجر جو سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گئے وہ فیصلہ نہ کر سکی تو کرد سے آنکھیں میچنے لگی بیٹھو ابھی چہرہ ہمارے ضبط کے ایسے سرخ ہو چکا تھا مبادہ ابھی کسی آتش پیشاں پہاڑ کی مانین پھٹ پڑے گا امار اس نے آگے ہو کر اس کی بازو پکڑنی چاہی مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا فان کرو اس زین کو تمہیں آ کر یہاں سے لے جائے مزید اب میرے ساتھ رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے خیر نظروں سے اسے دیکھتا وہ بے رہم بنا رہ جانے اپنے ساتھ یا اس کے ساتھ امار کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہہ کر اس نے قدم بڑھائے تو مروہ تڑپ کر اسے روکنے لگی امار مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ایک بار میری بات تو سن لو بات سن لو وہ سیرے لب دوراتا پلٹا اور اسے یوں دیکھنے لگا مبادہ کچھ غلط کہتی ہو سر آپ کو کچھ چاہیے بیٹر انہیں یوں کھڑے دیکھ کر آگے آیا امار نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ پلٹ گیا ایک بار میری بات سن لو میں تمہیں سب بتاتی ہوں وہ چہرے پر بیبسی لی اور اس کی جانب دو قدم آگے بڑھی تم زین کے ساتھ دوپہر میں یہاں آئی تھی امار نے آنکھیں بھینچ کر سوال کیا میں تمہیں بتاتی ہوں نا میں اس لیے ہاں یا نہ اس نے تندو تیز لہجے میں اس کی بات کٹی ہاں مربانے نگاہیں چھوڑائیں میں نے تم سے ہوتیل میں پوچھا کہ تم نے مجھ سے چھوٹ بولا کہ جلدی نہیں فاری ہوئی انہی سے کرسی پر ہاتھ رکھ کر اس نے دوسرا سوال داغا ہاں نگاہیں تھیں کہ اٹھی نہیں پا رہی تھی تم نے اسے اپنا ہاتھ پکڑنے دیا اس نے کہہ کر سختی سے لب پھینچ لیے چہرے پر پھیلا کرب ناقابل بیان تھا جس کے لیے الفاظ میسر نہیں تھے امار جو پوچھا ہے وہی بتاؤ اس کی گڑ گڑانے کو نظر انداز کرتا وہ صفاقی سے بولا ہاں ہارے ہوئے انداز میں کہہ کر مروہ نے سر گرا لیا تم نے اسے اپنے بہت قریب بیٹھنے دیا امار مجھے موقع تو دو اپنی موقع ہی تو دیا تھا تمہیں مگر تم نے پھر سے دھوکہ دے کر ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا اس نے ہوں گے اٹھا کر درشت لہجے میں اسے آخری تنبیح کی امار نہیں میرا یقین کرو میں اس سے رابطہ اس لفظ کی توہین کر رہی ہو اب تم میں باروحہ تم سے پوچھتا رہا مگر تم جھوٹ پہ جھوٹ بولتی رہی اور اب بھی چاہتی ہو کہ میں تمہارا یقین کروں وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبا ہو آج سے ہمارے راستے الگ ہے مروہ قریشی جا سکتی ہے تم اپنے عاشق کے پاس آزاد کر رہا ہے امار چوتری تمہیں آنکھیں بھر آئیں تو آواز بھی لڑ کھڑانے لگی وجہ سکرب سے گزر رہا تھا مروہ کو اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا آنکھوں میں پھیلی سرخی کے ساتھ تیرتی عذیت چینک چینک کر بول رہی تھی میرے دل پر یہ دھوکہ سب تھو گیا اس لئے میرے پیچھے مت آنا بہت شکریہ اس سے قبل کہ اس کے سامنے آنکھی چھلک پڑتی وہ تیزی سے مڑ گیا امار اس نے پکارا مگر وہ سنی انسنی کرتا لمبے لمبے ڈگ پھڑتا باہر نکل گیا مروہ آنکھوں میں بیبسی لیے دروازے کو دیکھتی رہی ایک بڑ جواب تو طلب کرتے مجھ سے تم نے تو صفائی دینے کا بھی موقع نہیں دیا مجھے دو عشق ٹوٹ کر اس کے رخ سار پر آگرے ویٹر کی آواز پر اسے گردو پیش کا خیال آیا تو دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی مرے مرے قدم اٹھانے لگی نسار صاحب کھانا تو تھنڈا ہو گئے کن سوٹر میں گم ہیں آپ شہناس ٹویک وہ دیکھتی متحیر سی اسے دیکھ رہ گئی وہ رخ موڑے کھڑکے سے باہر دیکھ رہے تھے نہ ہی جواب دینے کی زحمت کی نہ ہی کوئی حرکت کی نسار صاحب وہ ان کے شانی پر ہاتھ رکھتی آہستہ سے بولی لے جاؤ دل نہیں ہے ہمارا ضعیب سی آواز میں جواب آیا آپ نے دوپہر میں بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اور اب بھی کیا بات ہے وہ گھوم کر ان کے مقابل آ گئی یوں کی کھڑکی کیا کہ ان کے پوش تھی احتشام نے مجھے باہر نکلنے لائک بھی نہیں چھوڑا سب سوال کرتے ہیں کہ قاتل ہوں میں اتنا صفاق کیسے بن گیا وہ تھنڈی آہ بھڑتے ہیں میں بولے چہرے پر تھکن کیا سارتے تو آپ کہتے ہیں کس کس کا مو بند کروں میں میرے قریبی دوست تو یقین کر گئے مگر باقی عزیز و اکاری کیسے قائل کروں کیسے ان کے سوالوں کا سامنا کروں وہ آنکھوں میں بیبسی کے سائے لگے انہیں دیکھنے لگے کچھ نہیں ہوتا دو چار دن میں لوگ بھول جائیں گے وہ ان کا شانہ تھپتپ آنے لگے لگتا ہے سبین کی آہ لگ گئی ہے مجھے میرے بچے چلے گئے بہنیں چھوڑ گئیں اور دوست بھی چہرے پر تنزیہ مسکرہا ٹرین گئی جس میں دکھ اور افسوس کا انصر پوشیدہ تھا اب دل پر مت لگائیں اس چیز کو واپس آ جائے گا ہمار میں بات کروں گی اس سے انہیں خدشہ لاحق ہوا مبادہ بیمار ہی نہ پڑ جائیں وہ عزت وہ محبت کبھی نہیں لوٹے گی اب بھلے تم کچھ بھی کر لو وہ مکمل طور پر نا امید ہو چکے تھے ایسی باتیں مت کریں وہ خون ہے ہمارا بس خفا ہے ذرا سا میں بات کروں گی نا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ روحانسی ہو گئی تو نسار چودری نفی میں سر ہی لانے لگے میرے گناہوں کی سزا ہے یہ شہناس تمہیں سے دور نہیں کر سکتی وہ شکست خوردہ سے کھڑے ہو گئے ہونے لگے شاید جو ظلم کریں کسی پر خدا اسے ایسے ہی کار دیتا ہے سب سے ایسے ہی تنہا چھوڑ دیتا ہے سر گرا رکھا تھا تو کندھے ڈھلکے ہوئے تھے جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ ان کا غرور ان کی اکڑ سب ٹوٹ کا ریزہ ریزہ ہو چکا ہے پریشان مت ہو نسار مجھے اکیلہ چھوڑ دو فیلحال کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا میں تم دوسری کمرے میں چلی جو انہیں نے ہاتھ اٹھا کر شہناس کو مزید بول لے سمانہ کر دیا وہ اپنا سمو لے کر ٹری اٹھاتے دروازے کی سمد بڑھ گئی واقعی نظر لگ گئی یہ کسی کی اتنی بڑی حویلی میں ہم دونوں تنہا رہ گئے ہیں وہ بھی اس بڑھاپے میں جب لوگ اپنے بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹریس لیپ پر رکھے وہ دوپٹے سے آنکھیں ساف کرنے لگی شاید سبین کی ہی آہ لگی ہمیں اس حویلی کا سکون خوشیاں سب رخصت ہو گئیں وہ خود کلامی کرتے گیسٹ روم کا رخ کرنے لگی عریبہ ویسے ولی کے لیے میری عریبہ کے بارے میں کیا خیال ہے کب اس کے جانے بڑھا کر وہ اپنے موضوع پر آ گئیں عریبہ کا چہرہ چمک اٹھا کہ یہ شکار بھی اچھا تھا اس کے بیٹے کے لیے خیال تو بہت اچھا ہے مگر میں تو اس لیے ذکر نہیں کیا پہلے بھی کہ ایک ہی تو ایک بیٹی ہے ہاں تمہاری اسے بھی اتنی دور بھیجنے پر آمادہ ہو گئی تو وہ کب لبوں سے ہٹاتے سوال کرنے لگی ہاں دور تو ہے مگر اپنے سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے باپ تو اس کا ناکارہ ہے میرے کندے سے یہ بوجھ اتر جائے گا بظاہر میں سلوم بنی رکیہ مگر دل میں تو پیسے کا لالچ ناچ رہا تھا ہاں ذمہ داری تو ہوتی ہے بیٹیوں کی اور اس آیان منحوس کو دیکھ کر تو میں کہتی ہوں وقت پر ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جائے چہرے پر ناگواری در آئی ہاں وقت پر ہی مناسب ہے ان کی جانب سے بھی تائد ہوئی پھر ایسا کرو آج ہی شام میں نکاح کروا دیتے ہیں بچوں کا ہم اپنی ٹکٹس کینسل کروا لیتے ہیں ابھی وزر ویزے پر لے جائیں گے ردا کو ساتھ پھر وہاں جا کر ولی اس کے کاغذات تیار کروا لے گا کیا کہتی ہو تم میں کہتی ہوں زبردست ہے یہ سحیل کو فون کر دیتی ہوں کہ مولوی صاحب کو لے آئے شام میں اور اس فرض سے بھی میں صبح دوش ہو جاؤں وہ خوشی سے چھہکیں تو عریبہ بھی مطمئن ہو گئی بس ٹھیک ہے پھر میرے بیٹے کا کام تو پورا ہوا وہ دل ہی دل میں خود کلامی کرتی مسرور سی سر اسپات میں ہلانے لگی کیا کہہ رہی تھی آپ وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی تو چونگ کر انہیں دیکھنے لگی اس وقت اکیلی کیوں آئی ہو امار نہیں آیا تمہارے ساتھ وہ متاجب سے اسے دیکھ رہی تھی امار کو کام تھا کچھ تو مجھے باہر سڑک پر ہی ڈراب کر گیا نگاہیں زمین پر مرکوز کیے وہ کھوے کھوے انداز میں بولی یہ لو چائے پیو آفیا ٹری اٹھائے اس کے سامنے آئی مہروہ نے بینہ کسی ہیلو حجرت کے کپ اٹھا لیا اچھا ہاں یاد آیا وہ تمہاری پنڈی والی خالہ کا مجھے فون آیا تھا ساتھ کے لیے آفیا کو مانگ رہی تھی چہرے پر نا ختم ہونے والی مسکرار تھی اچھی بات ہے پھر کیا کہا آپ نے وہ اس سے زیادہ غائب دماغی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی اس ٹیچ آئے کی جسکیاں لیتے ہیں وہ انہیں بغور سننے لگی میں نے فیلحال کوئی صاف جواب نہیں دیا سوچا تھا تم سے بھی پہلے ذکر کر لوں ویسے یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ جواب مصبت ہی ہوگا ٹھیک ہے پھر جب دوبارہ خالہ فون کریں تو انہیں آپ جواب دے دینا اچھا ہے جو کام وقت پر ہو جائے وہ سپورٹ انداز میں کہتی پاؤں آہستہ آہستہ جھلا رہی تھی نہیں تو امی آپ یہاں کیلی رہیں گی آفیا نے باری باری دونوں کو دیکھا میں ہوں نا یہاں وہ پھیکا سا مسکرائی اس کے ذہن میں تو چل رہا تھا ان دونوں کے وہاں تک رسائی نہیں تھی کہ وہ تو لاعلم تھے ساری صورتحال تھے تم کیا ہر وقت یہاں رہو گی ایسا تو آپ بالکل اکیلی ہو جائیں گی آفیا کو آپ فکر لاحق ہونے لگی نفی میں سر ہلاتی وہ نجٹا لپ کٹنے لگی تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی پہلے منظر نے یہ بات کی کہ میں بھی وہیں شفٹ ہو جاؤں گی کیونکہ اس کے گھر کے ساتھ والی جگہ اببو نے خریدی تھی کہ آنا چانا ہو تو رہ وہاں رہ بھی لیا تو بس اپنے گھر والی بات ہے ان دونوں کے برق سکینہ مطمئن تھی مجھے چھوڑ جائیں گی آپ بولتے بولتے مروہ کی آنکھیں بھر آئیں دکھ کوئی اور ہی تھا اور غالب کوئی اور ہی آ گیا تم امار کے ساتھ چکر لگاتی رہنا ہم بھی آیا کریں گے نا سکینہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پشت پر تھپکی دی امار کے نام پر آنکھوں پر کیا زب چھن سے ٹوٹ گیا اور ٹپ ٹپ آنسو رخ سار پر گرنے لگے لو تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری رخستی ہے آفیا اس کے کیفیات سے انچان تمسخورانہ انداز میں بولی کہ وہ ایسی کہاں تھی ہاں انہیں بھی گمان تھا کہ منزہ تمہارے لئے بات کرے گی مگر شاید زندگی کے پاس وقت نہیں تھا مروہ کیا ہوئے تمہیں تباتر سے بہتے آنسو اب آفیا کو تشویش میں مقتلا کر گئے کیا کوئی بات ہوئی گیا وہ اس سے الگ کرتی ان ارمی سے استفسار کرنے لگی ابھی کچھ نہ پوچھے مجھ سے وہ ہاتھ کی پشت سے رخ سارا گرتی کھڑی ہوئی اور وہاں سے بھاگ گئی اسے کیا ہو گیا آپ یہ اسے زینے چڑھتے دیکھ کر حیرت سے بڑھ بڑھ آئی شاید لڑائی ہوئی ہو تب ہی اکیلی آئی ہے ورنہ ایسا ممکن نہیں کہ امار آیا ہوتا اور ملے بغیر چلا چاہتا وہ قطیت سے کہتی یہ نفی میں سر ہی لانے لگی ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی درست ہے تب ہی مروہ کے موپر بارہ بجے ہوئے تھے جب یہ گیٹ سے اندر آئی ہے تم ابھی کچھ مت کہنا اسے کمرے میں رہنے دو جب اس کا موڈ ہوگا خود ہی آ کر ثبت آ دے گی بس اللہ خیر کرے ہزاروں فکریں ان کے گٹ گھیرہ تنگ کر رہی تھیں کہ انہوں نے مروہ کو امار کے معاملے میں ابھی تک اتنا حساس نہیں دیکھا تھا کہ یوں سب کے سامنے عشق بہانے لگ جاتی اب اگر ایسا ہوا تھا تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ تھا ایسے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی ایک تو میرا دل اتنا دکھائے اور توقع کر رہے تھے کہ معافی مل جائے گی وزینے پر بازو باندے کھڑکی کے آگے کھڑی تھی جہاں سے رات کے سیاہی اور اس کا ہر زیر اوپہ راج دکھائی دے رہا تھا ہوا میں خونکی سی تھی جو جسم کو چھوٹی تو سردی کی لہر سرائیت کر جاتی مگر وہ ڈھیڑ بنی کھڑی تھی ان سرد ہواوں سے پردے لہرہ رہے تھے اور کمرے کا ٹیمپریچر بھی کم ہو رہا تھا ٹیرے پر خفکی کا انصر نمائی تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب نویت کا سکوت بھی تھا یوں کھڑکی کے آگے کیوں کھڑی یوں ٹھنڈ لگ جائے گی آئیشہ دروازہ کھول کر اندر آئی یہ ہوا تو کچھ بھی نہیں بھابی یہ ہوا تو کچھ بھی نہیں بھابی میرے جسم نے ایسے ایسے جاڑے دیکھے ہیں کہ وہ رات کا ہولناک منظر یاد کرتی وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی جب اس کا وجود برف کے ٹیلے کی مانند جم گیا تھا سانس جم جسم میں ہی کہیں منجمید ہو گئی تھی کتنا دردناک ماضی تھا اس کا وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی ہاں کسر تو کوئی نہیں چھوڑی وہ اب سردگی چھہرے پر لیے ٹری میز پر رکھنے لگی جس میں چائے کا کپ تھا بچیاں سو گئیں اور بھابی ایسے کو کیسے معلوم ہوا میری ہوتیل کا وہ پردے آگے گراتی پلٹ کر سوال کی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی احتشام کو معلوم تھا یقیناً اس نے انہی سے دریافت کیا ہوگا کیونکہ مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی اس کی وہ اپنا کپ اٹھا کر سوفے پر بیٹھ گئی اوہ تب ہی میں سوچوں وہ کیسے سیدھا وہاں پہنچ گئے وہ سمجھتی ہوئی سردہ تھی ان کے ہمراہ بیٹھ کر اپنا کپ اٹھانے لگی عیسہ تمہیں زبردستی لائے آئے نا یہاں جانشتی نظروں سے وہ سے دیکھ رہی تھی اس کے علاوہ انہیں آتا ہی کیا ہے وہ تنسیہ مسکرائی اور کپ لبوں سے لگا لیا میرا نہیں خیال اللہ ان دونوں کو معاف کرے گا ان مظالم کے بعد پتہ نہیں لیکن مجھے یہ دونوں انسان نہیں لگتے کہ جس کے دل میں رحم ہی نہیں وہ کیا انسان ہوا احساس نام کی چیز ہی موجود نہیں ہے سیرے سے ایک محبت میں اتنے اندھے ہو گئے دونوں کہ باقی سب رشتوں کو فراموش کر گئے فرزا اور شیزا کا سوال نہ ہوتا تو میں کپ کا چھوڑ دیتی ہے تشام کو مگر کیا کروں ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے نہیں دینا چاہتی بھلے جیسا بھی باپ ہو چہرے اور لفظوں سے بے بسی بخوبی آیاں ہو رہی تھی یہ مردوں کا معاشرہ ہے نا اسی لیے ہم عورتوں کو ہمیشہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کبھی ماں باپ کی خاطر تو کبھی بچوں کی خاطر اور ان جیسے لوگ تو مرد کہلانے کے لائق نہیں ہی پھیل گئی چاروں سو تو اس نے کپ واپ اس ٹرے میں رکھ دیا کہ اب یہ بدمزہ ہو چکی تھی ہاں انہی تین لفظوں پر ہمیں حکیر بناتے ہیں لیکن آج اگر میں چھوڑ کر چلی جاؤں تو کیا رہ جائے گا ہے تشام کے پاس سوائے اپنے غرور کی وہ سر چھٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی میں تو فیصلہ لے چکی ہوں اور اب اس پر قائم رہوں گی بھلے کوئی کچھ بھی کہے وہ مضبوط لہجے میں کہتی دانت پیسنے لگی مجھے ہمیشہ تم دوست کی مانند اپنے پاس پاؤ گئی آئیشہ نے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بھی رنجیدہ ہو گئی میں جانتی ہوں اور مشکور ہوں میں آپ کی وہ نہ مانکوں سے مسکراتی سامنے بند دروازے کو دیکھنے لگی وہ بیٹ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا ڈریسنگ پر ماردھو دھار چیز کٹچی کٹچی ہو کر زمین پر بکری ہوئی تھی جو اس کے اشتیال کاملی مظاہرہ تھی اگر نگاہ امار کے دائیں ہاتھ پر ڈالیں تو اس کی ہتھیلی پر جمع ہوا خون دکھائی دیر رہا تھا جس کے کترے نیچے زمین پر گر کے اب خوشک ہو رہے تھے کیا فائدہ اتنا عرصہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا اپنا آپ مارنے کا کچھ یاد نہیں تھا مجھے تمہارے سیوہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا مار چودری لیکن تمہارے موں سے نکلا ہر لفظ میرے لئے حرف آخر ہوتا تھا یہ سیلہ دینا تھا میری وفا کا کافی دیر کی خاموشی کو اب اس کی آواز نے توڑا اس کی کربناک سی آواز اس کے کمرے کے درو دیوار کو بھی افسودہ بنا رہی تھی مانا میرا طریقہ غلط تھا مگر میری محبت غلط نہیں تھی میری وفا میں کوئی کھوٹ نہیں تھا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے بیٹ پر گرا لیا چہرے پر خوشک آنسووں کی نشان تھے جنہیں تازہ کرنے کی خاطر گرم سیال مادہ پھر سے اس کی آنکھوں سے آزاد ہونے لگا کیوں اتنی تکلیف دے ہوتی ہے محبت کیوں ایک مرہ جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو فرق ہی نہیں پڑتا جب ایک کا دل ہار بیٹھتا ہے تو دوسرے کا کیوں نہیں ایک ہی کے ہاتھ میں کیوں عذیت کے خزانے آتے ہیں مجھے تو کسی لائک نہیں جھوڑا تم نے مروا سب کچھ لے لیا میرا سب کچھ کچھ توقف کے بعد پھر سے اس کی آواز کمرے کے خاموشی سے ٹکرائی میری زندگی میں تھا ہی کیا تمہارے علاوہ سارے پلانس ساری خواہشیں تم سے منصوب تھی تمہارے ساتھ بہت سی جگہوں پر جانا تھا مجھے لیکن اب تمہیں میں آزاد کر دوں گا مزید جبر کا متحمل نہیں ہوں میں اگر ان آٹھ ماں بھی بھی تمہیں مجھ سے لگاؤ نہیں ہوا تو ساری زندگی ساتھ رہنے پر بھی نہیں ہوگا اس نے سرط آہ پھٹے ہوئے آنکھیں موند لی اور ہونٹ سی لی کہ اب اس درد کا کوئی کنارہ تھا نہ ہی اس اندھیری رات کی کوئی صبح تھی چاچا جی میرا یقین کریں میں نے اببو کا قتل نہیں کروایا تھا وہ تو وہی لوگ تھے جن کا تنازیہ چل رہا تھا زمین پر وہ گزشتہ پندرہ منٹ سے اسی بات کو گھما پھر آ کر بولتے جا رہے تھے مگر مقابل ماننے سے انکاری تھی وہ تنازیہ تو تمہاری شادی سے کب ہی نمٹا دیا تھا پھر کیوں قتل کرنے لگے وہ جب انہیں قیمت تمہارے باپ نے خود دی تھی بڑھا ضرور ہو گیا ہوں مگر یاد آج بھی سب ہے مجھے ان کی تنقیدی نگاہیں نے سارچ چودری پر تھی جو عمر میں کافی بڑے اور اب خاص سے ضعیف ہو چکے تھے ان کی بات پرنے سارچ چودری نے بیچینی سے پہلو بدلا تم اگر سچے ہوتے تو وہیں شادی کرتے جہاں بارات جانی تھی تمہاری جو گھر تمہارا منتظر تھا وہیں لے کر جاتے نا بارات پھر وہ اب انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولی میں یہ سب نہیں جانتا مگر اب جھوٹ بولتے ہوئے ان کی اپنی زبان بھی لڑکھڑانے لگی تھی کہ آخر کتنا گنہگار کرتے اس زبان کو اب ضمیر اس نیند سے اب پیدار ہو رہا تھا جسے بہت عرصے سے تھپک رکھا تھا نسار چودری نے میں تو حیران ہوں کیسے تم کر گئی یہ کام باپ تھا وہ تمہارا تمہیں پال پوس کر اس لیے بڑا کیا تھا اس نے یہ دولت یہ شان و شوقت سب بوسی کا ہے بھول گئے تھے کیا چہرہ غم و غصے کے باعث سرخانگارہ بن رہا تھا نسار چودری کا سر چکا اور اب اٹھ نہیں سکا ایسے بیٹے سے تو اچھی بیٹیاں ہیں جو خود مر جاتی ہیں مگر ماں باپ کو اف تک نہیں کرتی رکیہ کو ہی دیکھ لو ساری زندگی زلیل ہوئی اپنے خسم کی ہاتھوں مگر کبھی شکایتی لفظ نہ سنا باپ کے بارے میں کہ کیا ستم کر گیا میرے ساتھ کس غیرت مند کے لیے ان کی باتیں زمین میں گڑنے کے برابر تھیں کہ وہ ان کے سامنے بیٹھے اب آئینہ دکھانے لگے تھیں ایک عورت کی خاطر تم قتل جیسے گناہ کے مرتقب ہوئے اور وہ بھی اپنے باپ کے شرم سے ڈوب مرو نسار اب تو تم اور ہاں میرے بچوں نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے کہاں سے کوئی ہمارے گھر نہ آئے ایسے لوگوں سے واسطہ رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے انہیں وہ اپنی چھڑی پکڑتے کھڑے ہونے لگے نسار نے اب بھی زبان نہیں کھولی کہ بولنے کو اب بچہ ہی کیا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے اور نسار چودری کو ان کے سنگین گناہ کے ندامت کے اندھیر وادی میں دھکیل گئے تمہاری اکل پر پتھر پڑے تھے جو پھر سے زین سے ملنے چلی گئی اس کے مکمل بات سن کر سکینہ تو آگ بگولا ہو گئی رہ رہ کر مروہ کی کم اکلی پر غصہ آنے لگا امی میری نیت غلط نہیں تھی زین نے مجھے اتنے ٹائم سے تنکہ رکھا تھا کہ میں اس سے مل کر یہ بات کروں دیکھ لیا اب بات کر کے مرد شاہے جتنی بھی محبت کرے اس کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ بار بار موقع دے اب کیا کہایا امار نے وہ اس بات پر آتی مدھم ہو گئی زین کا نمبر میں نے ایک بار بلوگ بھی کیا تھا مگر پھر اس نے نمبر بدل لیا اور یہی صدی تھی کہ بس ایک بار مل لو پھر میں سنیا سے شادی کر لوں گا اس نے کہتے ہوئے ندامت سے سر چکا لیا امار نے کیا کہا ہے تو میں مروا وہ اسے بازو سے پکڑ کر ہلانے لگی غصے میں تھا امی وہ ہرٹ ہوا تھا آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا مروا وہ ہونک صدا سی اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھی دل کسی انہونی کے صدا دینے لگا اس نے کہا کہ زین کو بلاؤ اور اس کے ساتھ چلی جاؤ آساد ہو تم میری طرف سے اس نے کہہ کر سختی سے لب بھینچ لیے تم اتنی بڑی ہماغت کیسے کر سکتی ہو چہرے پر دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات تھے نبی میں سر ہلاتے ہوئے سکینہ نے مو پر ہاتھ پھیرا امی میں اسے منع لوں گی آپ فکر نہ کریں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا وہ مجھے تو بٹے سے آنکھیں ساف کرتی وہ بڑے وسوق سے بھولی اور اگر اس نے ارادہ کر لیا پھر ان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے آ رہی تھا مبادہ مروہ کی بات نے انہیں کوئی دلاسہ نہیں دیا ایک تو دن رک جائیں اس کا غصہ کم ہو جائے پھر میں جاؤں گی اس کے پاس امی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے بلکہ بہت بہت زیادہ محبت تو پھر چھوڑنے کا سوال کیوں کر پیدا ہوگا غصے میں انسان بہت کچھ بول جاتا ہے اسے تو رنج بھی بہت پہنچ جائے وہ اپنے دل کو انہی امیدوں پر باندھ رہی تھی اگر طلاق ہی دینی ہوتی تو تب ہی دیتا ہے جتنا خفا وہ مجھ سے تھا وہ چہرہ موردی سامنے دیوار کو دیکھنے لگی پچھلی بار تو آمار تمہیں ساتھ ہی لے گیا تھا اور اب تو ہوتیل میں ہی چھوڑ گیا تب تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی تمہاری مگر اب تو کافی مہینے گزر چکے ہیں وہ اسے رسوس دھوکے سے نکال لے کی صحیح کر رہی تھی آپ کے سارے خرچے دور کر دوں گی میں اب تو میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتی اسے آخری بات اس نے دل میں کہی تھی خود سے کہ اب تو وہ اس کے ساتھ رہنے پر دل سے امادہ ہوئی تھی سکینہ نے دکھ پھری نے کہا اسے کمرے سے نکلتے دیکھا اور سر چھکا لیا اب تو ہمیں ایک ساتھ خوشی سے رہنا تھا تمہیں تنگ کرنا تھا پھر منانا تھا وہ آہستہ آہستہ کہتی زینے چڑھنے لگی اب مجھے تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہیں امار چوتری بار بار راستے نہیں بدل سکتی میں پھر سے دل کو موڑنا اب ممکن نہیں کہ اگر تم میرے ستمگر ہو تو میرے محرم بھی ہو تو عشق ٹوٹ کر اخصار پر آگی رہے تو دائیں ہاتھ سے انہیں صاف کرنے لگی چاچی اب آپ واپس نہیں جائیں گی نا وہ آکر صوفے پر بیٹھی تو شیزہ اٹھ کر اس کے پاس آگئی نہیں اب نہیں جاؤں گی میں اس نے مسکراتے پر اس کے دلخصار پر ہاتھ رکھا اور جھوٹی تو سلی دی ہمارے ساتھ کھیلا بھی کریں گی نا ماما تو بچ خوششہ ہی کرتی ہے فیضہ نے بھی اپنا حصہ رالا جو دوسرے صوفے پر بیٹھی عائشہ سے بال بنوا رہی تھی اچھا بس غصہ ہی کرتی ہوں میں عائشہ نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ مو بناتی سر مسلنے لگی ہاں جی آپ دونوں کے ساتھ کھیلا بھی کروں گی میں اور آپ کو سینڈویش بھی بنا کر دیا کروں گی آیا نے محبت بھرے انداز میں کہتے بھی شیزہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا آپ کو پتہ کل فیضہ نے میری فرنڈ کو تھپڑ مارا وہ مو بناتی اسے بتانے لگی میں نے تو نہیں مارا وہ جھوٹ سے مکر گئی کتنی بار کہا ہے فیضہ جھوٹ نہیں بولتے عائشہ نے برش سائیڈ پر رکھتے ہوئے اسے گھورا میں کوئی جھوٹ بولتی بشاہ نے اس کا آیان سے مدد مانگنے لگی اس کی اداکارے پر آیان بے ساختہ مسکرانے لگی ہاں بس ایک آپ ہی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتی باقی سب بولتے عائشہ نے تنسیہ کہتے ہوئے اسے گھورا اپنی پونی گھوماتی ہوئے آیان کے پاس جا رہی تھی ماما اچھی نہیں ہے نا چاچو اور چاچی اچھے ہیں آپ تو بچھ ڈانٹی رہتی ہیں اور ڈانٹی ہی رہتی ہو وہ ناک مو چڑھاتی اس کے پہلوں میں بیٹھ گئی تمہیں دیکھتے ہی پارٹی بدل لی اس نے پہلے چاچو کی گرویدہ تھی اب تم نے بھی اس کے سیڈ سنبھال لی ہے جس دن چاچی نے ڈانٹ دیا اس نے یہاں سے بھی پارٹی بدل لینی ہے آیان ہلکا بھلکا ہسی ہے تو ایسے ہی آیشہ بھی اس کے بات پر ہس رہی تھی نہیں جی ایشی نہیں ہوں میں فیضہ نے بھی اپنا دفاع کیا اچھا پھر یلو ٹیپ اور دونوں آرام سے بیٹھ کر کارڈون دیکھ لو لیکن صرف ایک گھنٹہ اس کے بعد میں واپس رکھتے ہیں نا اس نے میز سے ٹیپ اٹھاتے ہوئے ساتھ ہی وارننگ بھی دے دی اچھا اچھا لے لینا واپس فیضہ سوفے سے اتر کر اس کی جانے بڑھی تو شیزہ بھی آیان کی گود سے اتر گئی واپسی کا کیا ارادہ ہے پھر تمہارا جو لے کے آئے ہیں وہی واپس چھوڑنے جائیں گے کمرے میں ہے ایسا وہ جواب دیکھ کر سوال یہ نظروں سے دیکھنے لگی سب سے مجھے نظر نہیں آیا پھر وہ آئیں گے تو پھر ہی جاؤں گی امار بھائی کو میسج کر دیا تھا میں نے اچھا کل ان کے سکول میں فنکشن ہے تو تم ساتھ چلی جاؤگی اگر یہاں ہوئی تو دراصل مجھ سے اتنے دیر بیٹھا نہیں جاتا کرسی پر اور پھر یہ دونوں جلدی واپس آنے کا نام نہیں لیتی اس نے پلٹ کر ایک نظر ان دونوں پر ڈالی جن کی ساری توجہ سکرین پر چلتے مناظر پر تھی جی میں چلی جاؤں گی بیسے بھی میں خود بھی بور ہو گئی ہوں اس نے خوشدیلی سے ہامی بھڑ لی بہت شکریہ کل ٹرائور بھی آ جائے گا تو یہ دیکھت بھی دور ہو جائے گی وہ آیان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی مذکرائی بس اب آپ بھی مجھے پرایا کر دیں میرا کوئی رشتہ نہیں ہے بچیوں سے وہ مسنوعی ناراض کی سے گویا ہوئی تو آئیشہ ہستی بھی نفی میں سر ہی لانے لگے وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا اچھا تھا تم ذرا ان پر نظر رکھنا کچھ الٹا سیدھا نہ کھول کے بیٹھ جائیں وہ کھڑی ہوتی فکر مندی سے بولی آپ لگا لیں فشک و مسالہ ڈھا کر میں بیٹھی ہوں ان کے پاس اسے معلوم تھا آئیشہ اس معاملے میں کس قدر محتاط ہے اس لیے اٹھ کر بڑے صوفے پر آگے تاکہ آسانی سکرین پر نظر ڈال سکیں سبین یہ کیا ہو گیا میری زندگی کے ساتھ کس مو سے واپس جاؤں اب آئیان کو دیکھا تو دل پر اختیار نہیں رہے گا میرا کٹنے مٹی پر رکھے آنکھوں میں عشق لیے وہ سبین کی قبر پر بیٹھا تھا میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں اب اور آپ کو معلوم ہے اس نے مجھ سے وعدہ لے کر کیا کہا تھا منظر دھندلایا تو اس نے باز اسے آنکھیں رکھ لی اس نے کہا کہ سبین سے کیا وعدہ کیسے نبھایا گیا وہ تو دیکھ لیا میں نے اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے کیا وعدہ کتنا نبھاتا ہوں میں بیبسی اور دکھ کے سائے اس کے چہرے پر محیط تھے میں تو اوف تک نہ کر سکا ویسے حق بھی نہیں مجھے اوف کرنے کا مگر دل میں تو وہی رہتی ہے نا محبت اس سے ہی منسلک ہے بس آپ کی محبت کو میں نے اس کی محبت پر ترجیح دے دی شرم ساری کے باعث سر دمبا خود چھوک گیا کندھے ڈھلک گئے سبین بہت تکلیف پہنچ آئی گیا میں نے اسے حد سے زیادہ واقع مجھے سے مرد معافی کے قابل نہیں ہوتے کوئی بھی لڑکی اتنی عرضہ نہیں ہوتی کہ اسے تکلیف میں مبتلا رکھا جائے میں نے گنجائش ہی نہ چھوڑی صلاح کی تو پھر اب وہ کیوں کر مفاہمت پر اتر آئے اس کی پیشانی بازو پیر غرص جسم سے لے کر روح تک زخموں سے چور ہے تحفے کہنا چاہیے ویسے اپنی کمکلی پر وہ تمسخرانہ انداز میں ہسا چاچو کا تو کچھ نہیں گیا مگر میں اس نے سر اٹھایا اور چاہ کر بھی بات مکمل نہیں کر سکا اٹھ میں ہمت نہیں اب آیان کو دیکھنے کی کہیں پھر سے اس پر روب چلانے لگ گیا میں پھر وہ ہونک زدہ سا اس کی قبر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے جواب دے گی نہیں نہیں دونوں ہاتھ سے اپنے بال نوشتہ وہ نفی میں سر ہلانے لگا وہ لیکچر لے کر کلاس سے نکلی اور فون پر انگلی چلانے لگی کیا ان چار دینوں میں مجھے تم نے مسنے کیا بیل کو مسلسل جاتے سن کر اس کے چہرے پر افسردگی نے آہاتہ کر لیا کہ کہاں وہ پہلی بیل پر اس کی فون اٹھا لیا کرتا تھا اور آج یکسر بیگانہ ہو گیا تھا اس نے کال بند کی اور دوبارہ سے گیٹ کی جانے بڑھنے لگی پھر سے وہی بیل کا سلسلہ بدستور جاری رہا مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ ملا ناکامی کا مو دیکھنے پر اس کا حوصلہ پست ہوا مگر پھر سے دل کو آس دلاتی فون کان سے لگانے لگی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بھی وہ گیٹ کے بالکل پاس آ چکی تھی امار مت کرو نے ایسا اس کی بیٹھینی بڑھنے لگی یہ دن جیسے اس نے گزارے تھے یہ اسی کو معلوم تھا مانتی ہوں میں نے تمہاری محبت کو فور گرانٹڈ لے لیا تھا مگر اب تو میرا دل قائل ہو چکا تھا اب تمہیں پوری امانداری سے تمہاری طرف بڑھ رہی تھی اور اب تم اس نے ہارے ہوئے انداز میں ایک آخر نظر فون پر ڈالی اور گیٹ ابور کر دیکھ انیورسٹی کے حدود سے باہر نکل آئی بندہ ایک بار صفائی تو مانگتا ہے مگر تم نے موقع دینا تو دور کی بات ایک بار سوال بھی نہ کیا عشقوں کے ساتھ شکوے بھی در آئے آنکھوں میں وہ اٹگرد سے بیگانہ سڑک کی کنارے اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی ہوتیل جاؤں رات کے ٹائم تو تم موجود ہوگے وہاں اس خیال پر اس کے قدم وہیں منجمد ہوگے کہ اب خود کو کیا جواب دی اگر اور ناراض ہو گیا پھر اس نے کہا تھا میرے سامنے مت آنا ابادہ وہ اس خیال کو دوسرے لفظوں میں رد کرتی پھر سے قدم اٹھانے لگی گھر جا کر کوشش کروں گا شاید اٹھالو تم میرا فون وہ اس نتیجے پر پہنچ کر رو گئی اور دائیں جانب دیکھنے لگی تاکہ سڑک پار کرسکے چونکہ یہ سکول کالج کی چھٹی کا وقت تھا دوسری بڑی شہرہ تھی اس لئے رش بھی معمول سے زیادہ تھا وہ ایک قدم آگے بڑی مگر تیز رفتار گاڑی کو اپنی جانے باتیں دیکھ کر پھر سے پیچھے ہو گئے ابھی وہ ہیلے حجت سے ہی کام لے رہی تھی کہ سڑک کے دوسری طرف سے ایک لڑکی کو گاڑی اٹھا کر پھینگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا جمع غفیر اس کی گردی کٹھا ہو گیا اسی سبب ٹرافک بھی بند ہو گئے تو وہ سڑک عبود کرتی اسی حجوم کے بیٹھ آگے تاکہ اس لڑکی کو دیکھ سکے کوئی ایمبولنس کو فان کرو تیس سے پینتیس سالہ ایک شخص حجوم کو چیٹتا اس لڑکی کے پاس جا بیٹھا آسیا آنکھیں کھولی رکھو ابھی ایمبولنس آٹائے گی اپنے سامنے کھڑے آدمی کو فان کرتے دیکھ کر اس نے اس لڑکی کو مخاطب کیا جس کے چہرے پر افسردہ اسی مسکرہار تھی آنکھیں بند مت کرنا پلیز آسیا اس کے چہرہ تھپ تپانے لگا مگر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں نہ جانے سانس چل رہی تھی کیا نہیں پلیز مجھے معاف کر دو خصے میں تمہیں یوں کے لیے جانے کا بولنا نہیں چاہیے تھا مجھے آسیا پلیز آنکھیں کھولو مجھے جواب دو مروہ اس کی بیبسی سے رندھی آواز سنتی پلٹ گئی اس کی اپنی آنکھیں بھی عشق بار تھی کچھ توقف کے بعد اس پر ادراک ہوا جب اس نے دوپٹا ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی